بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے ویورز آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اور میں ہوں حکیم شہباز احمد خان بلوچ امید ہے آپ خریہ سے ہوں گے آج بات ہوگی اہم ٹاپک پہ جس پہ جلدی امراض پہ بات ہوگی جن میں خاص کر دھدر یعنی کہ رنگ ورم اور چمبل اور خارج سکیویز پہ سب سے پہلے بات کرتے ہیں دھدر پہ دھدر جو ہے اس کو انگلیس میں رنگ ورم کہتے ہیں اور یہ ہوتی اصل میں گھول شکل میں ہے اور گھولائی شکل میں ہوتے ہیں اور اس میں چھوٹے چھوٹے سے دانے ہوتے ہیں اور درمیان سے خالی ہوتے ہیں اور اس میں یہ ہے کہ خارج جو ہے بہت زیادہ ہوتی ہے یہ ایک پپوندی کی قسم ہے جو کہ پپوندی کی وجہ سے ہی لگتی ہے اور بعض اوقات جو گھروں میں پالتو جانور یعنی کہ کیٹس ڈاگز اور پرندے وغیرہ رکھے ہوتے ہیں ان کی وجہ سے بھی یہ پپوندی جو ہے لگ سکتی ہے جس کو فنگس بھی کہتے ہیں اور یہ رنگ ورم جو ہے اس میں خارج بہت زیادہ ہوتی ہے پہلے یہ چھوٹی ہوتی ہے اور پھر آہستہ آہستہ اس کا دائرہ جو ہے یہ بڑھتا جاتا ہے جس سے خارج بھی بہت زیادہ ہوتی ہے اس کے بعد ہے سرائسلس یعنی کہ چمبل چمبل بھی جو ہے یہ اس میں بھی خارج بہت زیادہ ہوتی ہے اور یہ خاص کر جب چمبل ہوتی ہے تو اس کے اوپر جو ہے سفید کلر کی جو ہے وہ ایک تیہ سی جمتی رہتی ہے اگر اس چھلک تیہ کو یا چھلکوں کو اتارا جائے تو نیچے سے ریڈ کلر کا جو ہے وہ جلد نکلتی ہے اور اس سے بلڈ بھی نکل سکتا ہے لیکن اس کا آج تک معلوم نہیں ہو سکا کہ یہ سرائسلس کیوں ہوتی ہے لیکن اکثر یہ خاندانوں میں بھی خاندانی بھی خاندان میں بھی دیکھی گئی ہے اس کے بعد ہے سکیویز یعنی کہ خارش خوشک اور تر خارش اس میں چھوٹے چھوٹے سے دانے ہوتے ہیں اور یہ خاص کر گردن سے لے کر نیچے پورے جسم پر خارش ہوتی ہے اور یہ چھوٹے چھوٹے دانے ہوتے ہیں اور خجلی اس سے بہت زیادہ ہوتی ہے اس کی وجہ ایک کیڑا ہے جو کہ جلد کی تہہ میں ہوتا ہے جلد کی تہہ میں ہونے کی وجہ سے اس میں خارش بہت زیادہ ہوتی ہے خاص کر یہ خارش رات کو سوتے وقت ہوتی ہے دن کو اتنی خارش نہیں ہوتی اور یہ جس کی وجہ سے رات کو خاص کر بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے اور خارش اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ خارش والا پیشنٹ جو ہے اس کو اتنا کھجلتا ہے کہ وہاں پہ زخم ہو جاتے ہیں اور اس زخم کی وجہ سے وہاں پہ چھوٹے چھوٹی فنسی فوڑیاں فنسیاں بھی بن جاتی ہیں جس کی وجہ سے ان کو کافی تکلیف کا سامنا ہوتا ہے تو اس کا علاج تو آسان ہے لیکن اس کو جب علاج کیا جاتا ہے تو یہ کیونکہ پوری فیملی کو ہو جاتی ہے خاص کر جو دھدر ہے یہ بھی پوری فیملی میں ہو جاتی ہے اس کے بعد چمبل جو ہے یہ بھی خاندانی مرض ہے اور اس کے بعد خارش یہ بھی ایک سے دوسرے کو تو فوراں ہی لگ جاتی ہے خاص کر سردیوں میں یہ بہت زیادہ پھیلتی ہے کیونکہ انسان بہت کم نہاتے ہیں جس کی وجہ سے کپڑے بھی نہیں بدلتے اور یہ خارش جو ہے تیزی کے ساتھ پھیلتی ہے اور خاص کر خارش جو ہے اس کا اگر ایک خارش پیشنٹ کا جو ٹاول یوز کیا ہوا دوسرا انسان جو ہے وہ یوز کر لے تو اس سے بھی خارش ہو جاتی ہے اس کے بعد کیونکہ آج کر واشنگ مشین میں کپڑے دھوتے ہیں تو اس کی وجہ سے جو خارش والے پیشنٹ کے کپڑے ہیں تو سب کے ساتھ اکٹھے جب واش کیے جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی دوسرے کو خارش ہو جاتی ہے خاص کر خارش والا مریض اگر ایک بیڈ پہ بیڈ یوز کرتا ہے تو اس پہ جو نارمل انسان بیٹھے تو اس کو بھی خارش ہو جاتی ہے اس وجہ سے یہ بہت تیزی کے ساتھ پھیلتی ہے اس کے لیے آج جو ریمیڈی تیار کی گئی ہے یہ انتہائی کامیاب ریمیڈی ہے خاص کر میرے ایک دوست ہیں جناب شیخ ندیم صاحب جو اس کا بالکل فری علاج کرتے ہیں ندیم سینٹی فک صاحب فیصلہ باد میں سنڈے کے سنڈے یہ بالکل فری علاج کرتے ہیں یہ انہوں نے اور میں نے مل کے اس کی ریمیڈی جو ہے تیار کی ہے اور خاص کر ندیم صاحب جو ہے وہ بالکل فری اس کی میڈیسن دیتے ہیں لیکن صرف سنڈے کے سنڈے یہ انہی کا نسخہ ہے اور اسی کے ساتھ میں نے اس میں ریمیڈی میں کچھ ایڈ کیا اور الحمدللہ یہ خاص کر دھدر کے لیے چمبل کے لیے اور خالصتان خارش کے لیے جو ہے بہت ہی کامیاب ریمیڈی ہے تو آپ کو یہ اس کا جو ہے وہ کارڈ نظر آرہا ہے ندیم صاحب کا تو آئیے ریمیڈی کی طرف چلتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہے وہ آپ نے لینی ہے خاص کر ویزلین یہ ویزلین آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو ایسے جیسے گھی کی طرح سے ہے یہ وائٹ کلر میں ہونی چاہیے ویزلین یہ آپ نے گھر میں اگر آپ نے صرف بنانی ہے اپنی فیملی کے لیے تو آپ نے یہ لینی ہے سو گرام ویزلین صفید سو گرام آپ نے لینی ہے اس کے بعد آپ یہ دیکھیں یہ ہے نیلہ تھوٹھا یہ تین چار قسم کا آتا ہے پنسار سے بھی مل جاتا ہے اور سینٹی فک جو سٹور ہیں وہاں سے بھی مل جاتا ہے اس کو سندھی میں توتیا کہتے ہیں اور انگلش میں اس کو کوپر سلفیٹ کہتے ہیں اگر آپ نے یہ سینٹی فک سے لینا ہے تو وہاں سے آپ نے اس کو کورین یا جرمن کا کہہ کے آپ لے سکتے ہیں تو نیلہ تھوٹھا جو ہے یہ آپ نے لینا ہے ڈھائی گرام ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہے یہ کافور اس کو ہندی میں کپور کہتے ہیں اور انگلش میں کیمفر کہتے ہیں یہ آپ نے لینا ہے پانچ گرام اس کے بعد ہے شنگرف یہ دیکھیں یہ شنگرف ہے اور یہ بہت سی چمکدار ہے ریڈ کلر میں یہ آپ کو نظر آ رہی ہے تو یہ آپ نے لینی ہے پانچ گرام اس کو انگلش میں سنابار کہتے ہیں اس کے بعد ہے گندق آملہ سار اور یہ آپ نے لینی ہے پانچ گرام جس کو سلفر انگلش میں سلفر کہتے ہیں اس کے بعد ہے مرمکی یہ آپ نے یہ بھی آپ نے لینی ہے پانچ گرام اور انگلش میں اس کو مرث کہتے ہیں اس کے بعد ہے ست پدینہ یہ آپ نے لینا ہے ایک گرام اور ان تمام عدویات کو لے کے آپ نے گرینڈ کر لینا ہے یعنی کہ نیلے تھوٹھے کو کافور کو شنگرف کو گندق آملہ سار مرمکی اور ست پدینہ کو ان تمام عدویات کو لے کے آپ نے گرینڈ کر لینا ہے گرینڈ کرنے کے بعد آپ نے اگر تو گرمیاں ہیں تو یہ ایزی اس میں میکس ہو جائے گا اس کو اچھی طریقے سے ساری میڈیسن کو میکس کر لینا ہے میکس کرنے کے بعد آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اگر سردیاں ہو تو آپ اس کو گرم پانی کر کے اس برتن میں علیدہ ویزلین کو رکھ کے گرم پانی میں رکھ دیں اور جیسے ہی یہ نرم ہو جائے تو آپ ساری میڈیسن آپ اس میں میکس کر سکتے ہیں تو میں آپ کی سہولیت کے لیے دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ آپ نے ویزلین جو ہے یہ لینا ہے آپ نے ڈھائی گرام کافور جو ہے یہ آپ نے لینا ہے پانچ گرام اور شنگرف جو ہے یہ بھی آپ نے پانچ گرام لینا ہے اس کے بعد گندک ہے یہ بھی آپ نے پانچ گرام لینی ہے مرمکی جو ہے یہ بھی پانچ گرام اور ست پدینہ جو ہے یہ ایک گرام لینا ہے ان تمام عدویات کو علیدہ باریک پیس کے تو آپ نے ویزلین میں مکس کر لینی ہے مکس کرنے کے بعد جو ہے وہ آپ کی میڈیسن جو ہے وہ تیار ہو جائے گی تو اس کو استعمال کیسے کرنا ہے جو کہ دھدر کے پیشنٹ ہے یعنی کہ جن کو دھدری نکلی ہے یا رنگ ورم ہے تو آپ وہاں پہ متاثرہ حصے پہ آپ اس کو لگا سکتے ہیں تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ لگانے کے ٹھیک دو منٹ کے اندر اندر آپ کو جو خارش بغیرہ ہو رہی ہے جلن ہو رہی ہے تو ایسے بلکل ختم ہو جائے گی وہ جو خارش ہو رہی ہے جلن ہو رہی ہے اور آپ کو تکلیف ہے اس کی تو اس سے آپ کو آرام آ جائے گا اس کے بعد چمبل جو ہے جب چمبل والے پیشنٹ اس کو یوز کرنا چاہتے ہیں تو اس کو ایسے کرنا ہے کہ آپ نے نیم کے پتے لے کے تھوڑے سے اس کو پانی میں بائل کر لینا ہے اور اس پانی سے جو ہے آپ نے وہ چمبل کے زخم کو واش کرنا ہے یعنی کہ اس کے اوپر سے جو چھلکے وغیرہ ہیں وہ اتار دینے ہیں تو اتارنے کے بعد آپ نے یہ جو آپ نے ویزلین مرم جو ہے وہ تیار کی ہے وہ لگانی ہے کس نے چمبل والوں نے اس کے بعد جو ہے خارش کے پیشنٹ ہے جو سکیویز کے پیشنٹ ہے ان کے لیے سپیشلی یہ ہے کہ وہ اگر گرمی ہے تو وہ سادہ پانی سے آپ نہا سکتے ہیں اگر سردیاں ہیں تو آپ گرم پانی سے نہا لیں نہانے کے بعد آپ نے جسم کو خوشک کر لینا ہے لیکن ٹاول یوز نہیں کرنا جسم کو خوشک کر کے تو گردن سے نیچے نیچے پورے جسم پہ آپ نے یہ مرم لگانی ہے خاص کر یہ جو ہے آپ کے انگلیوں کے درمیان والے حصوں میں اور پورے ہاتھ پوری باڈی پہ اور انڈر لیگز وغیرہ اور خاص کر پاؤں کی جو انگلیاں ہیں ان کے اندر بھی لگانی ہے اور پاؤں کا جو تلوے ہیں وہاں پہ بھی لگنی چاہیے کیونکہ یہ جو جراسیم ہے جو کیڑا ہے جہاں پہ جلد کے آپ حصے پہ یہ مرم نہیں لگے گی وہاں پہ چلا جائے گا اور یہ اپنے آپ کو بچا لے گا جس کی وجہ سے آپ کو آرام آنے میں دکت پیش ہوگی اور اس کے بعد جو خارج کے پیشنٹ ہے سپیشلی گھر میں وہ جتنے فرد ہیں گھر میں وہ ایک فرد ہیں دو ہیں تین ہیں پانچ ہیں وہ سب کے سب نہا کے تو اس کو یوز کریں اور یوز کر کے آپ نے نائٹ سوٹ جو ہے آپ کا جو ہے وہ آپ نے اگر رات کو وہ پہنا ہے صبح کو آپ نے اس کو گرم پانی میں جو ہے واش کرنا ہے اور واش کرنے کے بعد اس کو دھوپ میں ڈال دیں اگر گرمیاں ہیں تو آپ اس کو دھوپ میں الٹا ڈالنا ہے اور اس کے سیڈ جو ہے وہ چینج کرتے رہنا ہے اور جب آپ نے اس کو پہننا ہے تو الٹی سیڈ سے اس کو استری بھی کرنا ہے اس کے بعد جو آپ کے کپڑے پہننے والے ہیں وہ آپ نے گرمیاں ہو یا سردیاں ہو فل گرم پانی میں اس کو واش کر کے تو الٹی سیڈ سے آپ نے اس کو دھوپ میں ڈال دینا ہے اور جب آپ نے اس کو استری کرنا ہے تو خاص کر الٹی سیڈ سے تیز استری کرنی ہے تاکہ وہ جو کیڑا جراسیم وغیرہ آپ کے کپڑوں میں لگ چکا ہے وہ بھی ڈیڈ ہو جائے اور خاص کر آپ دیکھ لیں کہ یہ جو اس کی کپڑے کے جو فولڈ ہوئی ہے اس طرح اس کی اس سیڈ پہ بھی استری کرنا ہے تاکہ وہ یہاں پہ جو جراسیم لگا ہوا ہے وہ بھی ڈیڈ ہو جائے تو کم از کم آپ ایک ہفتہ سے دس دن پوری فیملی لگائیں گے تو الحمدللہ جو خارش کے پیشنٹ ہے وہ اس سے نجات حاصل کر پائیں گے اور وہ جو ہیں خاص کر جو میٹرس یوز کرتے ہیں جو میٹرس کے اوپر کمپنی کی جو اس کے اوپر غلاف شیٹ وغیرہ چڑھی ہوئی ہے اس کو اتار کے تو اس کو بھی گرم پانی سے واش کریں تاکہ اس میں بھی جو وہ جراسیم وغیرہ ہیں وہ بھی ڈیڈ ہو جائے لیکن جراسیم کے پیشنٹ کے لیے سپیشلی ایڈوائز یہی ہے کہ وہ گھر میں جتنے بھی فرد ہیں خواہ ان کو خارش ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی وہ سب کے سب فرد جو ہے وہ اس کو مرہم کو یوز کریں تو الحمدللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ نے جو پہلے بہت سے انجیکشنز میڈیسن وغیرہ لیتے ہیں اور خارش کی جو ٹیبلٹس وغیرہ لیتے ہیں جب تک آپ وہ انجیکشن لگواتے ہیں اور ٹیبلٹس لیتے ہیں تو آرام آ جاتا ہے لیکن جیسے ہی آپ چھوڑتے ہیں تو پھر وہی مسئلہ ہو جاتا ہے تو ان کے لیے سپیشلی میری یہی ایڈوائز ہے کہ وہ جو ہیں پوری فیملی گھر میں جتنے فرد ہیں سارے کے سارے جو ہیں ٹاول تو بلکل یوز ہی نہ کرے جب تک یہ مسئلہ ہے تو آپ نے دیلی نہانا ہے رات کو نہا کے تو یہ مرم لگا لینی ہے اور صبح کو پھر نہا کے آپ نے روزانہ نئے کپڑے پہننے ہیں اور جو نئے کپڑے پہننے ہیں وہ دیلی الٹی سیڈ سے جو ہے تیز استری تیز آئیرن کے ساتھ آپ نے اس کو پریس کرنا ہے استری کرنا ہے تاکہ وہ جرسی مگرہ جو ہیں وہ ڈیڈ ہو جائیں تو کم از کم ایک ہفتہ سے دس دن تک آپ یہ پراسس کریں گے تو الحمدللہ کوئی میڈیسن کھانے کے علاوہ آپ کو اس جو تکلیف دے مرض ہے اور خاص کر اس سے جو اگر آپ دوست میں فرینڈز بگرہ میں بیٹھے ہیں اگر آپ خجلی کریں گے تو بہت شرمندگی کا باعث ہوتا ہے اس سے بھی الحمدللہ آپ کو نجات ملے گی اس کے علاوہ جو ہیں سرائسس کے پیشنٹ ہیں جو چمبل کے پیشنٹ ہیں ان کے لیے یہی ہے کہ وہ ڈیلی جو ہے متاثرہ حیثے کو نیم کے پتوں کے ساتھ اس کو واش کریں اور واش کرنے کے بعد خوشک کرنے کے بعد آپ یہ مرم جو ہے جہاں پہ بھی آپ کو چمبل کا مسئلہ ہے تو آپ لگائیں تو اس سے الحمدللہ آپ کو فیدہ ہوگا اور اس کے بعد جو دھدر کے یعنی رنگ ورم دھدری کے پیشنٹ ہے جہاں پہ بھی ہیں وہ اس کو یوز کریں اور دھدری کے پیشنٹ کے لیے سپیشلی یہی ہے اور تینوں مرضوں میں یعنی کہ دھدری یعنی کہ رنگ ورم سرائسس چمبل اور سکیویز یعنی کہ خارج کے پیشنٹ جب بالکل آپ کو لگے کہ مجھ کو آرام آ گیا ہے اس کے بعد بھی دو تین دن آپ اس کو یوز کرتے رہیں تاکہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی جراسیم کیڑا وغیرہ رہ گیا ہے تو وہ بھی ڈیڈ ہو جائے تو الحمدللہ یہ بہت کامیاب ریمڈی ہے جیسے اللہ تعالیٰ آپ کو اس کو شفا دے تو خاص کر شیخ ندیم صاحب کے لیے بھی دعا کی جائے اور میرے لیے بھی اور میرے والد محترم کے لیے بھی دعا کی جائے تاکہ اللہ تعالیٰ ان پر بھی اپنی خاص رحمتیں فرمائے اور اسی کے ساتھ نیک دعاوں کے ساتھ میں اجازت تاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی دے اور یہ اس موزی اور دھیٹ قسم کی تینوں مرضوں سے اللہ تعالیٰ آپ کو نجات دے اور اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا میری ویڈیو کو لائک کیجئے اور سپیشلی جو میرے چینل پہ نئے آئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور خاص کر اپنی قیمتی رائے سے کمنٹس باکس میں کمنٹس بھی کیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی